اسلام علیکم جی ویلکم ٹو کارننگ لور چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے لیجی جو پلانٹ ہم نے یہ ریپورٹ کیا تھا اب یہ چل رہی ہے بہار نومبر کا میڈ چل رہا ہے تو یہ جو پلانٹ اس کے اوپر پیسٹ اٹیک جو ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر آپ فوراں سے نیم آئل سپری کر دیں یا پھر آپ اس کے اوپر آپ کر دیں کوئی بھی کیمیکل دوا اس کے جو پیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے پیلے پتے اس کے آنا شروع ہو گئے ہیں یہاں لوئر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کو آپ توڑ دیں یہ ماشاءاللہ سے اس کی ٹہنیا آپ دیکھئے کتنی ٹھیک ہو گئی ہیں یہ میری اسی باسکٹ میں ہی لگا گیا آپ کے سامنے ہی ریپورٹ میں نے اس کو کیا تھا تو اس کے اوپر پیسٹیسائٹ میں جو ہے اس کا سپری کروں گی تو اس کے علاوہ اس کے آپ پلانٹ کے دیکھئے فلارنگ بڑنگ بہت زیادہ ہوئی ہے مگر یہ دیکھیں آپ اس پر پیسٹ اٹیک بھی بہت زیادہ ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پیسٹ اٹیک اس کی وجہ سے جو خراب ہوا ہے یہ مسئلہ کافی نا تو یہ جی ہم یہ پیسٹ اٹیک کی وجہ سے یہ کلیاں جو ہے دیکھیں یہ ساری پیسٹ اٹیک کی وجہ سے کلیاں اس کی بکل جو ہے وہ مرچھا رہی ہیں مرچھا مرچھا کے کی رہی ہیں تو جی اس کے اوپر ہم لوگ پیسٹیسائٹ کا جو ہے سپری کریں گے تاکہ ہمارا پلانٹ جو ہے نیکسٹ یئر کے لیے بھی بہت زبردست سا جو ہے بنا رہے ہیں بہت خوبصورا فلاورنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ بڑنگ ہوئی بھی ہے اور جب سے اس کو ریپورٹ کیا ہے یہ ماشاءاللہ سے کمال ہی ہو گیا ہے اس نے تنی فلاورنگ جو ہے وہ کر لیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ فلاورنگ جو ہے وہ نیکسٹ یئر میں بھی ہمارے ساتھ بنی رہے گی اگر یہ پلانٹس کے کیڑے جو ہے ان کے اوپر سے ختم ہو جائے تو کلر اس نے اپنا دیکھئے بہت خوبصورا کر لیا ہے ونٹر کے آنے کی اب ہو گئی ہے سٹارٹ ونٹر کی اب آمد آمد ہے تو ونٹر آ رہا ہے تو ونٹر کی وجہ سے اس کے اوپر پیسٹ اٹیک جو ہے وہ ہو رہا ہے پورے ٹائم میں تو نہیں ہوا اس گرمیوں میں تو بالکل بھی کوئی پیسٹ اٹیک نہیں تھا یہ دیکھیں یہ پتے بھی اب یالو ہو کے جھڑنا شروع ہو گئے ہیں یہ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہے یہ پیسٹ کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں کیونکہ پیسٹ اٹیک بہت چل رہا ہے اس کے اوپر اور اس کی وجہ سے ای تھنگ کہ میرے تولسی کے پلانٹ میں بھی پیسٹ اٹیک ہو گیا میں اس کے اوپر پیسٹیسائز کا کرنے والی ہوں سپری تو اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہو تو ضرور لائک سبسکرائب کیجئے گا شکریہ سے دیکھیں